السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں اسامہ تاہر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش ود اسامہ تاہر اور ہم آج جو ہے نیکسٹ فیو لائنز پیراڈائز لاؤسٹ کی انہی کو لے کے چلیں گے اور انہیں ڈیپ لی ڈسکشن میں لے کے آئیں گے تو آج میں 214 لائنز سے 225 لائنز تک اس کو ڈسکس کروں گا کانٹیکس تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاسٹ پہ بات یہ ہوئی ہے کہ شیطان نے یہ اہد کر لیا ہے کہ وہ ہر اچھائی کا جواب برائی سے دے گا اور لوگوں کو بھٹکائے گا اور غلط راہ پہ چلائے گا یہ سب چیزیں اور پھر بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہے بہت زیادہ عذیت میں مبتلا ہے اور اس کے بعد یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ چاہے جتنے مرضی عذاب میں تکلیف میں مبتلا ہے لیکن خدا تعالی نے اس کو ایک اجازت دے دی ہے کہ جا تس سے جو ہوتا ہے تو کر لے جو تس سے لوگوں کو گمراہ کر ہوتا ہے باغی پن جو بھی دکھا ہوتا ہے اپنے ساتھی فرشنوں کے ساتھ تو کر لے یعنی کہ خدا تعالی نے اس کو عذاب میں رکھنے کے باوجود فیصلہ کرنے کی اور اپنی پاور یوز کرنے کی خدا تعالی کے خلاف انسانیت کے خلاف اجازت دے دی ہے یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اب آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں اچھا اب میں نے کیورڈ سارے کلر فل کر دی ہیں آپ کے انڈرسٹینڈے کے لیے وہ اپنے جرموں کو دہرائے گا اور دہراتا جائے گا وہ خود پر ہی کر کے لانت بیجے گا یعنی خود پر وہ لانت کا حقدار ٹھہرے گا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ان جرائم سے خدا کو تکلیف دے لے گا انسانیت کا نقصان کر لے گا تو یہ اس کے خام خیالی ہے یہ اس کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی وہ یہ سب کر کے اپنے ہی نام اعمال میں لانتوں کا اضافہ زیادہ کر رہا ہے یہ یہاں پہ پوائنٹ واضح کیا گیا ہے جس دوران وہ دوسروں کے لیے برائی ڈھونڈتا ہے اور خوصہ دلاتا ہے آلہ و برطر کو مائٹ یعنی طاقتور کو یعنی خدا کو مائٹ سیخ ہو یعنی کہ وہ جتنا بھی غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے جتنا بھی مکر مائلس کہتے ہیں مکر کو مکر کرتا ہے لیکن اس کے جواب میں ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جتنا بھی انسانیت کو ورغلا رہا ہے ان کو خدا کے خلاف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے خدا کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے ان سب عوامل کے باوجود اصل میں اس کے مکر کی وجہ سے اچھائی آ رہی ہے خدا تعالی مہربان ہو رہا ہے انسانیت پر جو بھی لوگ اس سے سیڈیوس ہوتے ہیں ہم سیڈیوسٹ جو بھی لوگ اس سے سیڈیوس ہوتے ہیں یہ لکھا ہے آن مین بائی ہم سیڈیوسٹ یعنی کہ ان کے اوپر وہ مہربانیاں کر رہا ہے جو بھی لوگ اس کے بہکاوے میں آ بھی رہے ہیں کیونکہ خدا تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے وہ یہ جانتا ہے کہ شیطان سیٹن اور باقی ڈیویلز اور فرشتے جو باغی فرشتے ہیں وہ انسانیت کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ انسانیت کے اندر ہی اس نے خود جو ہے ایک نفس کا مادہ ایک جو ہے سیڈکشن رکھی ہے تو وہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور اصل میں لانت کا پھر حق دار ٹیبل کنفیوجن ریت اور وینجین سپورڈ اور جو سارا غصہ ہے ریت ہے مایوسی ہے وہ دوبارہ انڈیل کس پہ دی جاتی ہے سیٹن پہ یعنی کہ سیٹن اپنی طرف سے انسانیت کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ورگلاتا ہے لیکن ان ورگلائے ہوئے انسانوں کو بہکائے ہوئے انسانوں پر خدا پھر بھی مہربان رہتا ہے ٹھیک ہے ان کو بخش دیتا ہے اور پھر آ جا کے لانت کا حق دار کون ٹھہرتا ہے سیٹن یہ یہاں پر بات بتائی گئی ہے اب یہاں پر منظر کشی جو کی گئی ہے پکچرائزیشن کی گئی ہے اچھا پیچھے ان میں سیٹن کو بہت زیادہ منظر کشی جان ملٹن کرتا ہے کہ وہ ایک جو ہے سمندری درندے جیسا لگتا ہے سمندری مخلوق لگتا ہے وہ کوئی جزیرے جتنا بڑا ہے یہ سب چیزیں اس کی مائٹ اس کی طاقت اس کی اپیرنس کو ایک منظر کشی دیتی ہے فورٹ ویڈ اپ رائٹ وہ اٹھتا ہے اوپر کی طرف اس سمندری آگ میں سے وہ اٹھتا ہے اس مائٹی سٹویچر اس کا جو بلند قد ہے اور اس کے جب وہ چلتا ہے نا تو شولے پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کی کلگی سے بھی پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ویل ہے جیل ہے یعنی کہ اس کا وجود اس قدر بڑا ہے کہ جب وہ چلتا ہے اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ تو وہ آگ کو چیرتا ہوا جاتا ہے یہ بتایا گیا اس میں زیادہ اس کی ڈیپٹ میں جانے کی قطعی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کا سر پہ کلگی سی ہے جیسے شیطانوں کی ہوتی ہے وہ آگ کو جب چیر رہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پیچھے خلا چھوڑا ہے ایک سپیس چھوڑا ہے اور وہ سپیس جیل بنتی جا رہی ہے اور وہ پھر اپنے پھیلائے ہوئے پروں کے ساتھ اپنی فلائٹ بڑھتا ہے پرواز بڑھتا ہے اچھا اب یہاں پر میں یہ اس کو ختم کروں گا کیونکہ نیکسٹ ایک اپیسوڈ کی طرح میں اس پویم کو لے کے چاہ رہا ہوں نیکسٹ اب وہ وہاں پہ جو ہے میدان میں جائے گا اور کس طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت مشورہ کرے گا اور جس طرح سے وہ سارا پلیننگ کرے گا اس کے بارے میں نیکسٹ لائنز میں ڈسکشن ہوگی تو میرے صاحب بنے رہیے اور کوئی بھی قویشن ہو لازمی پوچھا کریں اور آپ کے سپورٹ کی بیسک ضرورت ہوتی ہے آپ کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں دوستوں کو بتایا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کے اندر کہیں پہ اگر ویڈیو بورنگ بھی ہو جاتی ہے میں کوئی پرفیکشنسٹ نہیں ہوں تو اس کو دیکھتے رہے ہو سکتے آگے کوئی ایک ایسا پوائنٹ آجائے جو آپ کے لئے بہت اچھا ہو ٹھیک ہے سو کیپ وچنگ مائے ویڈیوز اور تھینک یو فر سٹیئنگ دیر اللہ حافظ